اگر میں یہ بات شیئر کروں کہ میں انڈیا گئی ہوں تو اچھا گئی ہو میں افغانستان کے پاسپورٹ پر انڈیا گئی ہو افغانستان کے پاسپورٹ پر انڈیا گئی ہو کب کی بات آئیے بس یہ چھوڑے spec empowerment انڈیا گئی ہوئی ہوں صحیح بتایے کتنا سارا رہی ہیں میں چار سال چار سے پانچ سال پہلے میں دپائی سے انڈیا گئی میں بمبی گئی ہوں میں راجستان گئی ہوں میں کیلرہ گئی ہوں یہ پبلک نہیں کیا آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے کہا کہ گئی ہمیں تو چلی میں نے بتا دیا گیا پلککنگ میں فرس ٹیم کروئی ہے آپ نے پہلی بار پلککنگ کی رہی ہے شادی ہو گئی ہے پہلی دام پلککنگ نہیں کرائی ہاں وہ نے فرس ٹیم کیا میں نے ای بروکا کرائے تھوڑے سے ڈارک کرائے میں پارٹ ٹائم میں دو سبجیک پڑھاتی ہوتی ایک سکول میں جاتی تھی اکرا سکول کافی فیمز سکول ہے بلکل اسلامی سکول ہے جاں پر مدرسہ بھی ہوتا ہے بلکل تو میں کمپیرٹیو ریلیجن کی تھی چونکہ میں اس میں پڑھاتی تھی اسلامی کی انیورسٹری میں پڑھتی تھی تو میں ایک دو سبجیکٹ چاہاں کے اکرا سکول میں پڑھاتی بچوں کو مجھے جھوٹھ والنا ہی نہیں کس طرح اپنے ہزبنڈ کو کیسے آپ نے اسی پر اگری کیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے کوئی بات میں میڈیا پر اگری کر لیتی کہ ہاں بھی یہ میری ہے نہیں میں نے پوچھا ہی نہیں پوچھا ہی نہیں کسی سے بھی نہیں پوچھا میں نے خود ہی صحیح بول دیا ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے خطرہ تھا آپ کو نہیں مجھے خطرہ ہی نہیں تھا آپ نے مجھے کال کی میں مرکو میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی بلکل ایسی ہی ہے وہاں بھی میری اور آپ کی بات نہیں ہی تھی تو میں یہاں سے کتنے عرصے سے مرکو میں گومنے کے لیے گئی تھی مرکو سے مجھے یورپ چانہ تا ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے آپ کو کبھی میسیج آیا کال آئی ہو کہ یہ کام ہونے والا ہے دنگی آئی تھی ابھی میں نے فرابی کو سارے میسیج نہیں سنائی اسلام علیکم جی میں ہوں حریص بٹی میرے ساتھ حریم شاہ موجود ہیں پاکستان تو کیا میں سمجھتا ہوں اس وقت جہاں جاں بھی پاکستانی بسیں ہیں دنیا بر میں ان کے لیے ایک سوشل میڈیا سینسیشن ہے آئے روز کچھ ایسا چٹکلا سا پھینکتی ہیں کہ سوشل میڈیا تو کیا الیکٹرونک میڈیا کے تمام چینلز میں وہ ایک زیرے بحث بن جاتا ہے آج کل سیاستدانوں کی جان نہیں چھوڑ رہی ہیں جبکہ خان صاحب مشکلات میں آئے ہیں اور تبکی خود ریفینڈ کر رہی ہیں لوگ بلکہ ڈرتے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑتے ہیں یہ پریس کانفرنس کر کے آکے خان صاحب کا دفاع کریں ان سے بات کرتے ہیں عید بھی قریب ہے عید کی تیاری کیسی چل رہی ہیں اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا ہوگا آپ احناان ہوں گے یہ ترکی شفٹ ہو گئی ہیں پاکستان ان کے آنا جانا لگا رہا ہے لیکن زیادہ وقت ترکی گزار رہا کریں اسلام علیکم بلکل اسلام بڑی تیار شہر ہو گئے ہیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں میں تیار کہا ہوں گئے ہیں اب تو اپنا پولر منا لیا گا ہاں الحمدلللہ اللہ کا شکر دے اگر کوئی آنا چاہے لہور میں چلی ہے تو کب کے نہیں اگر کوئی آنا چاہے کوئی پولر پولر اگر کوئی آنا چاہے دولی کی طرح تو نہیں ہے کیا ڈولی کی طرح نہیں خود لوگوں کو خود لوگوں کو دیکھنی مجھے آج تک اپنی پلکنگ کرنی بھی نہیں آتی آج پلکنگ پروری ہے بطا رہی ہے پیلی بار پلکنگ کرنی ہے شادی ہو گئی ہے پہلی بار پلکنگ نہیں کرنی ہاں وہی نے فرسن کیا آئی برو کا میں نے کرایا تھوڑے سے ڈارک کرائے حریم آپ کا صحیح نام فیضا حریم نام کس نے رکھا تھا میں نے خود ہی رکھا تھا حریم نام یہ میں نے بتایا تھا میں نے کہا تھا نام چینج کروں گی تو شاید وہ کہتے ہیں نام چینج کرنے سے لوگوں کی شادت قسم بھی بدل جاتی ہے کچھ ایسا نام کے ساتھ بھی کچھ چیزیں بغیرہ محچ ہوتی ہیں شراعت شروع سے رہی ہیں بچ بچ تعلق پشاور سے اس وقت لاہور میں کیسے کہاں کہاں پہلے کراچی پھر اسلامباد پھر اب لاہور پشاور سے کیسے نکلی تھی سٹڈی کے لیے آئی تھی یا کام کے لیے آئی تھی نہیں میں سٹڈی کے لیے آئی تھی میں سکس کلاس سے ہوسٹل میں رہی ہوں میں نے گریجویشن تک بلکہ ماسٹر تو بات میں خیر میں میڈیا میں ہی میں نے اپارٹمنٹ بعد میں لے کے تو وہ کر دیا تھا لیکن ہوسٹل میں گریجویشن تک سٹل ہوسٹل میں رہی تھی پتھان فیملیز میں بڑا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے خواہ دلٹکیوں کے لیے نکلنا کیسے فیملی کو اپنے بلائچ کیا سمجھایا کہ میں اکس کر سکتی ہوں مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں میڈیا پہ ہوں گی انہوں نے تو ہوسٹل میں چھوڑا تھا کہ قید میں پڑھے کی پڑھائی کریں ان کو پورا پانیسان سر کو اٹھا لے گی شرارتی شروع سے ہوسٹل میں بھی شرارتیں یعنی کہ جب اپنے پشاور تھی تب بھی شرارتی تھی ذہن تھا یہاں صرف لاہور آکے جب لاہور آکے کچھ لوگ زیادہ اور شعار ہو جاتے ہوتے ہیں کہ لاہور آکے سارا کچھ آپ کو لگتے ہیں میں شعار ہوں شعار سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والے ہوا دیکھیں نا فرا باجینے سے بولا ہوا لگ گئے لاہور کی لاہور میں بہت پہلے آئی تھی تب ہی آئی تھی ہاں تب میں نے موڈلنگ سٹارٹ کی ہوئی تھی تو میں یہاں پہ ڈیفرنٹ برینڈز کے ساتھ میں نے کام کیا تھا سٹارٹ میں مطلب ٹک ٹک سے پہلے میں نے کیا تھا برینڈ کے مطلب وہ لیکن اس سے مجھے اتنا فہم نہیں ملا تھا مجھے فہم تو ٹک ٹک سے ملا لیکن میں برینڈ کے لئے میکزین کے لئے شروع کرتی تھی اچھا ہاں ہرین لاہور جب آئی سوشل میڈیا جوان کیا مجھے ایک ڈائریکٹر نے ریفر کیا کہ آپ آؤ اور ایزا موڈل آپ ہمارے ساتھ کام کرو اور میں نے کیا بھی لیکن ایزا موڈل کام کرو ایکٹر نہیں کامیاب ہو پائیں یا شوق نہیں تھا یار کامیاب تو میں ہوں نا کامی ہے ہی نہیں ہے یار الحمدللہ میں ہر اس میں کامیاب کامیاب کس کو کہتے ہیں میرے حال میں کامیابی وہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے وہ بہت پرسکون ہو اور آپ کی زندگی پر کوئی حاوی نہ ہو کوئی مسلط نہ ہو آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیہ رہے ہو لیکن آپ اپنے حاکم خود ہو آپ اپنے آپ کو خود آن کر رہے ہو تو یہ سب سے بڑی کامیابی آپ ازاد ہو اگر آپ کو کوئی پنجرے میں قید کر لینا تو یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ آپ دوسروں کے حکم مطلب دوسروں لوگ آپ مسلط ہیں آپ کو دس لوگوں سے پوچھ کے کوئی کام کرنا پڑتے مجھے اپنے بیٹھوں میں ملوں مجھے کئی بھی مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے بیگ اٹھانا پڑتے اور خود نکلنا پڑتے کہ میں یہاں جا رہی ہوں ابھی بھی انترائی ہے ابھی بھی اپنے کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ میں کسی کے بینی تو یہاں پر آپ کو یہاں دس لوگوں کے پرمیشن کے بعد آپ کو بیٹھ کے سوچنا پڑے کہ یہ شوفنگ پر جانے کا دل کیا کھانے کا دل کیا پاکستان میں رہنے کا دل کیا باہر کا دل کیا پاکستان میں رہنے کا دل کیا تو مجھے اتنی کامیاب لائف دی رہی ہے تو اس سے بڑھ کے میں کیا اگر اس میں میں اللہ کی نشکری بنوں تو مجھ سے زیادہ نشکرہ تو کوئی ہو گئی نہیں ہر ہی منافقت یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر کومنٹس کچھ اور ہوتے ہیں جب لوگ سامنے ملتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لوگ در جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب کے ہمارے بیچھنا پڑتا ہے یا ڈر نہیں مطلب پتہ نہیں کہ یہ تو مجھ نہیں پتہ کومنٹس کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جب سامنے ملتے ہیں سیلفی شروع کر رہتے ہیں کومنٹس میں مجھے بہت نیکٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں بہت کریٹیسیزم کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور بائی فیس جب ملتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ پیار ملتے ہیں مجھ پھر میرے جو فین ملتے ہیں مجھے بھی لوگوں سے الحمدللہ میری پیار پاکستان کے اندر دنیا بارے میں لیکن آج تک میں کسی اپنے دشمن سے بھی ملی ہونا وہ میرا فین ہو کے گئے زبردست متاثر ہوں اگر کسی سے بھی آپ کو کہنا کہ میرے خلاف ہے یا مجھے پسند نہیں کرتا اس سے میں مل کے اس کے ساتھ بیٹھو وہ دوبارہ میرے حق میں بولنا ہوتا خریم سوشل میڈیا پر سب سے پہلے جب کی انکم تھی جو آپ نے کمائی تھی کتنی تھی میں نے ایک انٹروی میں بتایا تھا وہ دوبائی کے اندر میں گئی تھی اچھا دوبائی میں میں ایک کمپنی کے ساتھ پر سب سے ایک کمپنی کے ساتھ شوط تو مجھے جو سیلری ملی تھی پہلے جو سیلری آپ کو بتایا کہ سکس لیکھ ملی تھی کیا کیا تھا اس کا جا کے دوبائی میں اڑا رہی ہے یہ کتنے سال پرانے بات باتوا دھو کر رہی ہے یہ آج سے کتنے سال بات رہا ہو چار پانچ سال پرانے باتوا سیلف میڈ خطم ہے شروع سے ہی گھر والوں سے نہیں مانگا اس سے پہلے جب میں سٹیڈی کرتی تھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میں پارٹ ٹائم میں دو سبجیکٹ پڑھاتی ہوتی ایک سکول میں جاتی تھی اکرا سکول جو ہیں کافی فہمز سکول ہے بلکل اسلامی سکول ہے جاں پر مدرسہ بھی ہوتا ہے تو میں کمپیرٹیو ریلیجن کی تھی چونکہ میں اس میں پڑھاتی تھی اسلامی دعو seem پڑھا ہے تو میں اکڑھانا AID بعڈی تھی تو میں سکول کو کامید کرتی روی جانتا ہوتا ہے اس میں سٹیڈی کرتی تھی تمہیں agony وید ولاب مدرسہ میڈا ہے تمہیں صرف امیدality کیونکہ بتو allí کو مصاعدہ ہوتا تھی اور اس tomb rapid lys placing اللہ نے میڈے ہاتھ میں بھی سکول میں پیسہ پڑھا لکھے والا سکر ہم جب metو پر ہ Bangl photographer جا گے particularly جانب گارڈیوlarda بینصور month شک res니까 ہاں میرے پاس الحمدللہ میرے پاس مجھے ابھی ریسنٹی آڈی کا شوق تھا اور کراچی میں میں نے لی ہوئی ہے مجھے جس چیز کا شوق ہوتے اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتے ہیں اب تک اپنی زندگی کے سب سے مہنگی چیز کیا لی ہے جس سے آپ انہیں خود کہاو کہ ہاں یہ کچھ ایکشری مہنگی ہے مہنگی تو مرے پاس صرف پروپٹیز ہی ہیں اور آپ کو بتائیں پروپٹیز دن بن دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں مجھے پروپٹیز بنائی نہیں ہے مجھے پروپٹیز بنائی نہیں ہے مجھے پاکستان کے اندر نہیں ہے جو ایکسپینسی ہو آپ خود بھی کہتے کہ میں بڑی بولڈ ہوں میں لحاظ نہیں کرتے بولتے وقت شاید یہ انسانگاہ ایک صاف دل کی ایک گواہی ہوتی ہے یہ اتنا یہ حمت اتنا طاقت آنکھ کہاں سے جاتی ہے خوف نہیں آتا اللہ کی طرف سے آتی ہے دمکیاں ملتی ہیں کبھی دمکیاں مجھے ملتی ہیں بہت زیادہ میں دمکیوں کا خیال ہی نہیں کرتی دمکی ملی کس بات ہے مجھے دمکیاں ملیں بھی تا دمکیوں کی بھی پروانی کرتی کیونکہ میرا عقیدہ بہت پہتا ہے آپ کو بتائیں میں نے ایک چیز مجھے آپ کو بتائیں جب بچمن میں ہوتی تھی بچمن سے میں نے قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا بچمن میں جب تھی لائک جب تھوڑا سا ہوئی تھی تو بچمن میں جب بچے کو کچھ سکھایا جاتے ہیں جسٹوریز پڑھائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں تو وہ اذور ہو جاتی ہیں ذہن میں دنیا شروع سے جو چیزیں میں نے پڑھی تھی اور ایک چیز میرے دل میں تھی کہ آپ کی موت وقت پہ آنی ہے اٹل حقیقت ہے آنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا بلکل چاہے آپ دنیا میں اور جب میں نے حسٹوریکل چیزوں کو دیکھا اور ہسٹری کے اندر میں اتنے بڑے بڑے واقعات تو وہ میرے لیے بہت تھے تقویت کا باعث تھے کہ میں نے اتنی بڑے بڑے واقعات پڑھے کہ جس نے مرنے تو وہ مرنے ہی مرنے جس نے نہیں مرنا تو وہ جنگ کے اندر جائے مرنے کے لیے خود بہت اتنے نا کہ وہ میرے لیے بہت خالد میں ولید کے واقعات میں نے پڑھے ہوں ان سے میں نے بڑی بہادری سیکھی ہوئی ہے ہاں ساری زندگی گوڑے پہ انہوں نے کیا کیا کہ مجھے شہادت میں لے میں نے نسیم اجازی کہ نوول اتنے پڑھے ہیں اسٹرولیکالوں سے میں نے بڑی بہادری سیکھی تو مجھ میں وہ چیزیں نہیں ہیں مجھے پتہ ہے کہ ساری دنیا ایک سائٹ پہ ہو جائے آپ کا کچھ بگاڑنا چاہے کچھ نہیں بگاڑ سکتی ساری دنیا ایک سائٹ پہ ہو کہ آپ کو کوئی چیز دلانا چاہے اللہ کی مرضی اللہ کی منشاہ اللہ کی رزن کے بغیر آپ کو نہیں رلا سکتے پاکستان میں نے خود دی کیا ریزن ہے پاکستان میں نے چھوڑا نہیں میرا ابھی بھی آتی ہوں پاکستان کو چھوڑ کہاں سے لیکن مینٹلی تو آپ سوچ کر گئی ہیں کہ تین ساتھ کے لیے پر کی مطلب وہ جو میں ٹرکی میں شفٹ ہوئی تو صرف اور صرف اس لیے کہ میں نے کہا ایک پر سکون جگہ چلو رہتے ہیں آب ہو اچھی موسم اچھا گھومنے پھرنے کے لیے سب لحاظ سے تو پاکستان کے چونکہ حالات کافی خراب ہیں تو میں نے کہا باہر زرہ رہتے ہیں تھوڑا سا دنیا کین کن ممالک میں وزیٹ کیا اور جو سب سے جس نے متاثر کیا آپ کو کنٹری نے میں برطانیہ گئی ہوں میں پورا جی سی سی گومیوں میں افریکن کنٹری کیوں میں ساؤتھ افریکن کنٹری کیوں میں بہت سارے آئیلینڈ پر گئی ہوں اور اس کے لیوہ جو ہے ایشین اور ساؤتھ ایشین آرموس سارérique لیکن انڈیا جانے کا لیوہی endless میں انڈیا پہنچھ پر گئی ہوئی میں افغانستان کی پاسپورٹ پر انڈیا گئی ہوئی کے پاسپورٹ پہ انڈیا پ پہ 나오یا میں بھی کہ چھوڑے ہوں ایجین اگر اسے صحیح بتائیں کچھ بٹائیں کہ ینڈیا ہے چار سے چار سے پانچ میں دبائی سے انڈیا گئی تھا میں بمبی گئی ہوں میں راجستان گئی ہوں میں کیلرہ گئی ہوں یہ کبھی پبلک نہیں کیا آپ نے نہیں بہت ساری چیزیں ابھی آپ نے بولا کہ گئی ہوں تو چلو میں نے بتا دی گئی ہوں کیوں گئی ہوں یہ تو میں نہیں بتاؤں گی ہوں بس گھومنے پر نکلی گئی ہوں افغانستان کے پاسپورٹ میں انڈیا گئی ہوں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا نہیں تو بڑا ہاتھ ہوگا نا کوئی بڑی کوئی سفارش ہوگی کوئی بڑے کوئی پچھے کوئی بس یہ اتنا پوچھے نا میں آج سے پانچ سال پہلے گئی ہوں پانچ سال پہلے انڈیا گئی ہوں اور میں دوبائی سے میں نے ٹریول کیا تھا صحیح ہے کتنے دن رہی تھی وہ انڈیا میں ابھی تو تب تو افغانستان کے اور انڈیا کے تعلقات آپس میں بڑے اچھے تھے آپ کو ہوتے ہیں یا تو شاید اس کا فائدہ مل گیا آپ کو مطلب آپ کو بھی پتہ کی کس طرح ان کی آپس میں تھی ابھی تو طالبان کے حکومت کے بعد تو ابھی تو افغانستان اور انڈیا بلکن میرے حال میں بھی تو بہت نہیں کینا چاہتے ہیں حریم کوئی بھی آج کر پاکستان میں جتنی سیاستدان ہے نا اگر کوئی جن کی آر ڈیوز ویڈیوز لیک ہوتی ہیں نا سب سے پہلے آکے دنائے کرتے ہیں میں نہیں کرتی آپ نے کیسے آپ کہہ بھی سکتی تھی کہ یہ ویڈیو ایڈیٹ ہے یا ان کو ایڈیٹ کیا گیا یا مجھے جھوٹ ہونا ہی نہیں آتا اس طرح اپنے ہسپنڈ کو کیسے آپ نے اسی کو اگری کیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے کوئی بات میں میڈیا پر آگے اگری کر لیتی ہوں کہ ہاں بھی یہ میری ہے نہیں میں نے پوچھا ہی نہیں پوچھا ہی نہیں ڈیفینڈ لو کسی سے بھی نہیں پوچھا میں نے خود ہی سچ بہتے ہیں ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے خطرہ تھا آپ کو نہیں مجھے خطرہ ہی نہیں تھا آپ نے مجھے کال کی میں مروکو میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی بالکل ایسی ہی ہے وہاں بھی میری اور آپ کی بات نہیں ہی تھی تو میں یہاں سے کتنے عرصے سے مروکو میں گومنے کے لیے گئی تھی مروکو سے مجھے یورپ چانہ تھا ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے آپ کو کوئی مسیج آیا کہ یہ کام ہونے والا ہے دنکی آئی تھی ابھی میں نے فراپی کو سارے مسیجز نہیں سنائے کہ میں یہ کر دوں گی انہوں نے مجھے ویڈیوز بھی بیجی تھی سکرین چھوٹ بھی بیجی تھی ابھی فراپی کو میں نے اس کے وائز مسیج آئی ابھی فیلال پاکستان آنے کا مقصد بھی تاکہ اس کو پہلے جیل میں دالا جائے میں نے پاکستان آنے سے پہلے میں اللہ کے گھر گئی تھی میں نے جا کے عمرہ کیا تھا میں نے کہا رمضان ہے تو رمضان کی عبادت کا مہین ہے تو میں نے یہاں پہ گزارنے اور عید کی نماز پڑھ کے پھر پاکستان آئی پھر میں نے دیگل طریقے سے ان چیزوں کو پرسیو کیا اور اللہ تعالی نے مجھے کامیابی دیکھی ہوں کہ ایک تو میں اللہ کی طرف میں نے رجوع کیا تھا اور اللہ سے مدد مانکتے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی دیتا ہے کیسے ہوسکتے کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ سے کوئی امید لے کے جاؤ اور رمضان سے مقدس مہینے میں رو کہ اللہ سے دعائیں کرو تو کیسے ہوسکتے کہ پاک مقدس جگہوں پر آپ پیشک گناہ گاروں میں اپنی لائف میں بہت گناہ گاروں لیکن اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو نہیں جب اللہ سے رو کے طرف کے کوئی بھی چیز کوئی بھی مانگتے تو اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ کل ادھو نہیں ہستے جب لوگ مانگو میں تمہیں دھو ہوں گا تاکروں کا شرک سے بھی زیادہ کردی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا آپ اللہ سے کوئی بھی یقین کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ کچھ مانگو تو ہوں نہیں اللہ نے مجھے کامیابی نہیں واپس آئی میرا نام آپ کو بتے انہوں نے اس میں ڈالا ہوا تھا آپ کا تو اس پر ایسی ایل میں نام تھا آپ ٹریول نہیں کر سکتی ایسی ایل پہ ہوتا ہے ایسی ایل پہ ہوتا ہے کہ پہ ہوتا ہے پہ ہوتا ہے ایسی ایسی نام ٹریول لیسٹ میں میکنو اللہ نے مجھے وہاں سے ہوں نکم اللہ نے کہا کہا کہ اللہ کے آگے جایے اور آپ کی نیت میں سچ ہوں اور انہوں نے نے کہا کہ آپ میں حتا ہے آپ کی نام ٹریول لیسٹ میں سے ہے یہاں سے ابھی نہیں جا سکتے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا ہے ان سے پوچھنا ہے لیکن الحمدللہ میرے حال میں مجھے 30 منٹ وہاں پہ رکنا پڑا تھا صرف اس کے لئے 30 منٹ میں کام کے لئے کلیر ہو گیا ہے ہاں الحمدللہ 30 منٹ بعد میں ایکزٹ کر لیا تھا میں مطلب اس کو کلیر کرنے کے لئے کچھ کرنا پڑتے ہیں ابھی بھی میں رہا ان کے اس میں آر ہوتے ہیں نام تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا پیچھے سے نام وہ نکلوا دیں تاکہ بار بار ہمیں کالز کر کے نہ ہوں کہ اس کو ایکزٹ کرنے نہیں اس کو انٹر کرنے نہیں کیونکہ اس کے بعد میں جاپان گئی پھر بھی کنٹرول ایکزٹ لسٹ میں ہی تھا بلکل ایسی ہے وہ کالز کرنی پڑتی ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے نکلتے کہتے ہیں تھوڑا تین چار مہینے لگتے ہیں نکلتے ہیں پھر اس کے پاس میں نے اسی ایکزٹ لسٹ میں جاپان ٹریول کیا پھر جاپان کے بعد میں کہاں گئی تھی نکلتے۔ الاگرار کی طور سے نپس پانسر راتچل شکریہ موجود بلال بھی پوری pent Bild 2013 عیرار کی کوئی کرنے اور عملاء کے بعد میں گناہ وقت سے پھر asks jouw آپ نے شادی کے لئے کہا؟ رضا مندی اگر مجھے اچھے نا لگتے تو مجھے کوئی بھی شادی کے لئے کہا؟ کیا لگتے؟ کیوٹ ہیں بڑے کیوٹ ہیں آپ کو ملواؤں گی ان سے آپ کو بھی ان سے ملی گا وہ اچھے انسان ہیں بڑے میڈ کیا کیمرا شاہی ہیں وہ ٹک ٹک بناتے ہیں وہ سارے کاموں پر میں نے لگایا اس کو زبردستی پکڑ 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 پی کبھی ڈانٹ تو نہیں پڑی کہ بس کرتی اگر وہ سارے دانوں کی جان چھوڑ دیں اس باتوں پہ نہیں اپنی دوار میں بی بی میں لڑائیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں وہ ہماری لڑائیاں ہوں تو وہ بھی اسی وقت پانچ من میں راضی ہو جاتے ہیں لیکن اس بات پہ کبھی بیسا مبایسا نہیں ہوتا کسی اور کی ویڈیو کا یا کسی اور کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا لڑائی اگر ہو بھی تو اپنی وجہات کی وجہ سے تھی ہے اپنی تو میں ایم ایم میں ان وجہ سے نہیں ہوتی اگر ہو گیا ہے زیادہ کی بیریوں لایکن چکوڑی مجھے کی اپنی تمام اسی کے لئے نہیں بھی تمام یہ پریس کونفرنس پر جاگے صرف ایک خطرے کی گھنٹی پر جانی تھی کہ ہاں بھی زرہ بہت زیادہ خان صاحب کی جان چھوڑتے ہیں ابھی خان صاحب کی جان تو سب کو چھوڑنی چاہیے سب آپ نے کرتوتوں کو دیکھیں اس پر اموکانے آپ نے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں اتنے گلیز لوگ خان کے پیچے لگے ہوئے ہیں صرف ایک بندے کو قرارنے کی لوگ پارٹی آج کل لوگ پی ٹی ای کو نام لیتے پر درتے ہیں اگر کوئی لیتا بھی تو پریس کونفرنس کر کے پارٹی چھوڑتا ہے آپ ابھی بھی کیسے کس طرح آپ کو کوئی اشارہ ہے کہ نہیں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا آپ کھل کے بولیں اگر ہاتھ لگائے بھی تو کیا کر دیں گے کتنا عرصہ مجھے رکھیں گے برداشت ہی نہیں کر سکیں گے جیل میں رکھے بھی مجھے آپ کی دوست راکر آئی ہے بارہ دن جیل میں وہ زمانت کروایا ہے یا رو اس کو میں مل لیا جیل میں رکھا ہے یہ بارہ دن بار زمانت کر راکھے یہ تو کہہ رہے عمران خان یا بلاول عمران خان اگر دونوں کا کیا جائے کم پیر تو پھر تو عمران خان بلاول نہیں بلاول مجھے پسند نہیں لیکن اگر عمران خان ساتھ میں تو پھر عمران خان آپ ایک انٹروی میں کہہ رہی تھے نا کہ پیپلز پارٹی کا بڑا مجھے ہے اگر موقع میں داد پیپلز پارٹی کے سمجھ ہو کیا اس میں کتنی حقیقت ہے پیپلز پارٹی کی ایک بات کو اپیشیٹ کیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے ڈاؤن ٹو ارث ہیں کیونکہ بہت سارے کراچی میں بہت سارے منسٹرز ہیں میں نے ایم پی ایز کے گھر میں جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے ملنے کا بھی ہوتا ہے کافی جگہوں پہ ہمارے ایسی ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کوئی نا کوئی ان کا بلائے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں میں بڑے ڈاؤن ٹو ارث لوگ ہیں تو اس چیز کو میں نے ہمیشہ سے اپیشیٹ کیا کہ ان کے گھر میں جاؤ ان سے کہیں پہ بھی ملو وہ آپ کی بڑی خاطرت عوازو کرتے ہیں مہمان نواز ہے مہمان نواز ہے حرین قربانی کیا کرتے ہیں ہر سار بکرا یا بچرا لائیں کچھ بھی یہ ڈیفرنٹ جو بھی ہو اس سال کا کیا پلان ہے لیکن بکرا ہوتا ہے بیچ میں لازمی کیونکہ بکرا تو آپ کو تاکیوٹ سا ہوتا ہے کیوٹ سا ہوتا ہے کیوٹ سا ہوتا ہے